ویلکم بیک امران خان صاحب جس کا وہ کانٹریکٹ کر کر آئے ہیں وہ ذرا اس نے پرہ ڈال دے تاکہ تیس تیسٹ سستہ تیل پاکستان میں آجے کل سا کہ امران خان کا مداک اڑانے والی پی بی ایم حکومت آج انہی کے نقشے قدم پر چل پڑی اگر مجھے کوئی تیس تیسٹ سستہ دے رہا ہے تیل تو میں دینے کیلئے تیار ہوں شہباز حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے مشابرت شروع کر دی پیٹرولیم ڈیویجن نے مشابرت کے لیے چار بڑی ریفائنری پاک ارب نیشنل ریفائنری پی آر ایل اور بائیکوں کے سربراہن کو خط لکھ دیا خط میں سوال کیا گیا کہ روس سے خام تیل کی ریفائننگ کا میار کیا ہوگا روسی خام تیل سے پیٹرولیم مصنوعات کے حصول کی شراح کیا ہوگی آئل ریفائنری کس گریٹ کا خام تیل کتنی مقدار میں لے سکتی ہے مشرق بستہ کے مقابلے میں روسی خام تیل کی درامدی لاغت کیا ہوگی خط میں پوچھا گیا کہ روس سے خریدے گئے خام تیل کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا اور خلیجی ممالک نے ریفائنریوں کی اپ لفٹنگ کیلئے کیا معاہدے کر رکھے ہیں شہباز حکومت روس سے تیل کی خریداری کی حکمت عملی کے لیے کئی اجلاس بھی کر چکی ہے یہی نہیں پیٹرولیم ڈیویجن حکام آئل ریفائنریوں سے الگ الگ گئی رسمی ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں شہباز حکومت آج چار بڑی ریفائنریوں کے ساتھ باقاعدہ اجلاس بھی کر رہی ہے امران خان بارہا کہ چکے وہ روس سے تیس فیصد سستا تیل اور گندم خریدنے جا رہے تھے لیکن دورہ روس کے بعد سازش کے ذریعے ان کی حکومت گرا دی گئی میں روس اس لیے گیا ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا روس ہمیں تیل تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہا تھا